اسلام علیکم میں جواد حسن جوئیہ آپ کی خدمت میں حاضر آج ہمارا ٹوپک بھاریا مکعی کے لیے سیلف میٹ داندار بنانے کا فارمولا ویسے تو بہت سی داندار زہریں مارکیٹ میں موجود ہیں ان میں سے بہت سی ایسی نئے فارمولا کے ساتھ زہریں مطارف ہو چکی ہیں جو فارالا جیوام پر اچھا کنٹرول دیتی ہیں ان کے ریٹ تھوڑے زیادہ ہیں آپ بلکل وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں سیلف میٹ داندار میں پچھلے تین سال سے خود استعمال کر رہا ہوں اسے ایک سال پہلے سے اس پر ٹرائل کیے تقریباً یہ چار سال کا پروسیجر ہے میں بہاریا اور موسمی دونوں میں ہی اپنی سیلف میٹ داندار استعمال کرتا ہوں یہ فارمولا جو میں شیئر کر رہا ہوں یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کی افادیت اس کا کنٹرول اس کا ڈیوریشن ٹائن یہ سب کچھ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں سیلف میٹ داندار نو انچ سے بارہ انچ تک کی فصل پہ پہلی بار اپلائے کیا جا سکتا اس وقت جو فارمولا دے رہا ہوں یہ بنیادی طور پہ پہلی بار استعمال کرنے کے لیے داندار کا فارمولا ہے زیرو سائز بجری یہ اماراتی میٹیریل کی دکانوں سے اویلیبل ہو جاتی ہے ماربل اور چپس کے باریک گرینیول ہوتے ہیں دانے ہوتے ہیں یہ بزار سے مل جاتے ہیں بیس کلو بجری کے لیے یہ فارمولا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں لیکن فی ایکر زیادہ سے زیادہ آٹھ کلو سیلف میٹ داندار استعمال کی جانی چاہیے چھوٹے پودے پر اس سے کم استعمال کریں گے تو زیادہ بہتر ہے اگر ایک پودے میں بجری کے تین سے چار دانے چلے جائیں گے تو یہ اس پودے کے لیے میکسیمم یا کافی ڈوز ہوگی اگر اس سے تھوڑے سے زیادہ بھی چلے جاتے ہیں تو یہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہے اس سے پودے کو کوئی نقصان تو نہیں ہوتا ہاں بہت زیادہ مقدار میں چلا جائے یعنی کافی زیادہ مقدار میں اگر ڈال دی جائے تو پھر یہ پودے کو سٹریس دیتا ہے سیلف میٹ دانے دار آپ خود بنا سکتے ہیں اس پہ ایک ڈیمانسٹریشن ویڈیو پہلے بھی اپلوڈ کر چکا ہوں بہاریہ مکعی میں کیونکہ زیادہ پریشر شوٹ فلائی اور برور کا ہوتا ہے لیکن اب درجہ رہ زیادہ ہو گیا ہے تو یہ وہ وقت ہے جب فال آرمی کی ہیچنگ ہو سکتی ہے سیلف میٹ دانے دار پودے کی بڑھوتری میں بہت بڑا کردار ادا کرتی آپ جب یہ سیلف میٹ اپلائے کریں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ایمامیکٹن ایک سو سے ایک سو بیس ایمل لی فینوران ستر سے اسی ایمل کلور پیریفاس چالیس سے پچاس ایمل ڈیزل ڈیرھ سو سے دو سو ایمل امائنو ایسیڈ پچاس سے سو ایمل تک اس کالیٹی کی بنیاد پر کوئی بھی لیکوڈ این پی کے بھی ملا سکتے ہیں ایسا این پی کے زیادہ بہتر ہے جس میں مایکرو نیوٹرنٹ کی ایڈیشن ہوئی ہے یہ سب کچھ آپ اپس میں مکس کر لیں گے پمائش کر کے پلاسٹک کا برطن ہو اس کے بعد بیس کلو بجری کے اوپر انڈیل دیں گے اس کو ہاتھوں پہ دستانیں چڑھا کے موں پہ ماسک لگا کے مکس کر لیں گے یا سی ٹریٹمنٹ کا اپریٹس جو ہوتا ہے جو ایک سیجنٹا بھی پروائیڈ کرتا ہے مومن مارکیٹ میں مل جاتا ہے جسے سی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ایک پھر کیسے لگی ہوتی ہے آگے ایک بڑا باؤل ہوتا ہے اس میں ہم سیڈ اور سیڈ ٹریٹمنٹ زہر ڈالتے ہیں ویسے ہی اس میں آپ بیس کلو بجری ڈالیں یہ ساری زہریں اور ڈیزل اور امائنو ایسٹ وغیرہ مکس کریں ایک ہی بڑے جگ میں جو پلاسٹک کا ہونا چاہیے اور ہاتھوں سے یا اس مشین کی مدد سے اس کو مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اس کو سکھانے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے چھاندار جگہ میں تھوڑی دیر کے لیے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اسے پھیلا کر رکھ دیں اس کے بعد اس کو آپ شاپرز میں پیک کر کے کوشش کریں کہ وہ شاپرز ایر ٹائٹ ہو جائیں پیک کر کے رکھ سکتے ہیں بنانے کے ایک سے ڈیرھ گھنٹے بعد اسے استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ فارمولا فال آرمی وام پر انشاءاللہ ساٹھ منٹ میں آپ کو ریزلٹ دے گا میں نے خود ابزر کیا ہے کہ سیلف میٹ دانے دار کی اپلیکیشن کے بعد انڈھی کی مومنٹ پہلے ساٹھ منٹ میں ختم ہو جاتی ہے وہ ہلنا جلنا بند ہو جاتی ہے اسے فینٹ سٹیج کہتے ہیں بے ہوش ہو جاتی اور چھے سے آٹھ گھنٹے کے بعد اس کے گلنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور چوبیس سے چھتیس گھنٹے میں یہ سو فیصد اس سنڈھی کو تلف کر دیتی اس کا طریقہ استعمال کس وقت استعمال کرنا ہے کیسے استعمال کرنا ہے اس پہ ایک اور تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کے سکرین پہ اس کا نوٹفیکیشن آئے اپنی دوام یاد رکھیں اسلام علیکم